بھائی یہ کیا کر دیا بھائی پاکستانی ٹیمے جو پہلے کہلی تھی اللہ بھائی ایسی کلیس ہی کرتے بھائی تو نے ورڈ کپ کی ووہ کیا بات مجھے اسلام علیکم کیا لیکن صاحب تو چھکٹا کروں گے بھائی کیا کر دیا یہ کیا کر دیا یہ تو بھائی دنیا احران ہو گئی یہ کیا کر دیا بھائی ایسا مطلب ایک تو باہر ہو رہتے پھر واپس آکے اور پھر ایسے مطلب سمجھ سے باہر ہو گئی نا ایٹم سر پکڑ لیا سب نے یار کہ یہ ہوا کیا ہے اور سمیز بھی جیت گئے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اور اندراللہ اور اب اس کے بعد جو ہے ان کو مطلب فائنلز کی تیاری ہے اور ایک مطلب فائنل میں پہنچ گیا مطلب یار کیا ہوا یہ یہ ہوا کیا ہے اور آج بابر اور رزمان کو کیا ہو گیا تھا یار مطلب یہ الٹا کے لیے تھے بلکل لگی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی والے بابر آزم ہیں اور وہی والے رزمان ہیں اصل میں میں نے بھی ایک وہ کیا ہے پوسٹ کی تو اس پر آگئے سب اے تو آپ تو بولو ہی نہیں آپ تو بول لے تھے بھائی سچ اور حق یہ ہی ہوتا ہے کہ جب جو بات ہونا بندہ وہی کرے کہ ہمارے اندر وہ ہے نا کہ سچ بات کہنے کے ہاتی ہیں نہ پہے کے نہ پسا دی ہیں بھائی سچ بات کہنے ہی آتی ہے جو بات جب جیسی ہوگی ویسی کریں گے حقی ہے ہی نشانی یہ نہیں کہ لگی چمڑی چمڑی بات کر دیں اور بات کر کے ختم نہیں بھائی ایسا کچھ نہیں کرتے جو سچ بات ہی جب بابر نے پرفارم کیا تھا شروع سے بابر پرفارم کر رہا تھا ہم اس کا ساتھ دے رہے تھا ہم اس کو اچھا کہہ رہے تھے بلکہ اچھا کیا ہم اس کو بہت مطلب ہم اس کے لئے تعریف کے پل بان رہے تھے لیکن جب اس نے نہیں کھیلا تو ہم کی تعریف کے پل بان رہے دائر سی بات ہم کریں گے بولیں گے بابر اچھا نہیں کھیل رہا ٹھیک ہے آج بابر نے اچھا کیلا بابر اچھا کیلا بابر ازوان نے دونوں نے اچھا اوپننگ سٹینڈ دیا بہت بہترین دیا جس طرح پاورپلے کو کیلنا چاہیے ویسا کیلا ہم تعریف کر رہے ہیں بول رہے ہیں بھائی نو ڈاؤٹ بہت اچھا کیلا آج اور بھائی جب میں نے بولا تھا نا کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ چاہے نا تو کچھ بھی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور واقعی جگہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دیکھو کیا ہو گیا مطلب کہاں ٹیم تو بلکل واپسیاں نہیں کا سفر باندھ رہی تھی اور کہاں نہ کہاں سے دیکھو سیمی فائنل پہ پہنچے سیمی فائنل پہ الحمدللہ جیت گئی ہے فائنل میں پہنچ گئی مطلب یار یہ مطلب انتہا ہو گئی مطلب یا اللہ تو بڑا کریم ہے انہیں کیا کرم کیا ہے مطلب واقعی ایسا کرم ہوتا رہنا تو کیا بات ہے ہاں کبھی کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم رکھے اور کیا پاکستان نے کھیلا ہے کیا جیتے ہیں انشاءاللہ یہ کب جیت کے لے کر آئیں گے انشاءاللہ امید یہ ہے اور اللہ تعالیٰ بس کرم کرے تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان لے کر آئیں گے اور بھائی نو ڈاؤٹ آج بہت اچھی کرکٹ ٹھیلی ہے بہت اچھی اور مطلب کیا کر دیا توائی کر دیا توائی ٹھیک ہے نیوزلینڈ کو بھی گھر بیج دیا اب انشاءاللہ فائنل میں دیکھتے ہیں انڈیا آتا ہے انگلینڈ آتا ہے تو جو لوگ بھی بول لے گی نا پہلے کہ ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا سب باتیں غلط ہو گئیں کیکہ اچھا اس بات کو میں بھی ایک بات میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا مطلب ڈی موٹیویٹ میں بھی ہو چکا تھا اور بہت زیادہ میں جو نیگٹیو سوشن لگیا تھا کہ پاکستان تو پتم آر گئی سیدھی باتیں جو ہو گئی تھی وہ تو بس وہی چچا مامو خالہ یہ کر دیں وہ کر دیں تو ایسے کر کے پاکستان لیکن میں بس یہاں پہ یہ کی بات کر ہوں گا اللہ تعالی جب چاہے جو چاہے اس کو کوئی باپ بھی نہیں روک سکتا کچھ بھی نہیں روک سکتا کوئی بھی نہیں روک سکتا یار بس آج دل خوش آج دل دو بجے سے آج دل دو بجے سے میرا غمگیتا ایک تو یہ کہ آج چھٹی کا دن تھا اور ہمارا آفیس اوپر تھا ایک تو غم یہ تھا دوسرا یہ کہ چھٹی کی وجہ سے سب لوگ گھر پہ میچ دیکھتے اچھا انجوائے کرتے اور ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے دیکھا یہ دو غم تھے لیکن اس خوشی نے اس غم کو بھی خوشی میں بدل دیا ماشاءاللہ سے الاندلہ تو بھائی بہえっ ہے یہ کہ سکتا ہے SOTheF ایک سکتا ہے کہ ہوں سے مکواہ شماسی ط Bundesregierung امر لیکن پاکستان انشاءاللہے ہیں انشاءاللہ بھی ایک سکتا ہے اس سے اچھا کھلنا ہے اور فائمل جیتنا ہے انش بھائی ایکسائیٹمنٹ چیک کرو کہ پاکستان جیتا تو میں آپس سے باہر آگیا کہ میں پاہر آگیا کی ویڈیو ملا رہا ہوں مطلب یار خوشی ہے لیولی ہے لگے یار خوشی ہے مطلب واہ یار سمجھ دست بہتری بہت اچھا بہت آلہ بہت آلہ خوشی ہو رہی ہے نو بس کسی خوشی کی ساتھ پاکستان سندہ بہت